آوزو بللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میلی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب بلکل دیکھتا خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل دیکھتا خیریہ سے ہوں بس گلہ تھوڑا آج کل لسٹ اپ چل رہا ہے پدا نہیں کیوں تو خیر یہاں پر جی ہے صبح کا ٹائم اور میں کر رہی دی بیڈ شیٹ کو صحیح تو یہ ہے کہ جیسے آپ صبح صبح بیڈ شیٹ صحیح کر لیں تو آپ کو اس کی طرف سے ٹینشن فری ہوتے ہیں آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرتا ہے تو بس جی بس میں نے کہا کہ میں بھی بیڈ شیٹ کو صحیح کر لیتی ہوں اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں تو آج کل میں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے صبح یہ کپ میں جو ہوں گرم پانی پیتی ہوں تو گرم پانی آپ کو پتا ہے کہ پینا ہم سب کے لیے کتنا زیادہ اچھا اور بینیفیشل ہے تو جو لوگ نہیں پیتے وہ لوگ بھی آج سے ہی سٹارٹ کریں میرے ساتھ ہی سٹارٹ لے بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے جو فیٹ کو ہے وہ کم کرتا اور میں گلے میں جو میری خراج زرد ہو رہے اس میں بھی مجھے کافی آرام ملے اچھا جی میں نے جو ہے گرم پانی ایک کا پی لیا تھا اس کے تھوڑی سی دیر پندرہ بیس منٹ بعد میں نے اپنے لیے بنائے ایک ادت آملیٹ تو میرا دل چاہ رہا تھا تو آملیٹ بنا کے میں نے براؤن بیٹ کیک سلائز کے ساتھ ناشتہ کر لیا تھا اپنا ناشتہ انجوائے کرنے کے بعد میں آئی اگین اپنے روم میں اور میں نے کی یہاں پر دسٹنگ تو یہاں پر ہی جو سائٹ ٹیبلز ہوتی ہیں تو سائٹ ٹیبلز کے اوپر جو میرہ رکھا وہ ہوتا ہے تو میں ڈیلی تو میرر کے اوپر سے ہی صاف کر لیتی ہوں لیکن آج جو ہے وہ میں نے میرر کو ہٹا کر اور پھر جو ہے اچھے سے کلین کرا کیونکہ جو ہے بچوں سے تھوڑا سا اس کے اوپر پانی گر گیا تھا تو مجھے یہ تھا کہ اگر یہ میرر کے اندر سے نیچے چلا گیا تو یہ وٹ کو سارا خراب کر دے گا تو میں نے بہت اچھے سے آگے پیچھے سے میرر کو کلین کر کے اور پھر میں نے یہاں پر سائٹ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا تھا تو جہاں بہت ہی زیادہ کلین ہو گیا تھا پھر یہاں پر ہو گیا تھا جی زہر کا ڈائم نماز کا ڈائم اور میں یہاں پر ادا کرنے لگی تھی نماز تو میں نے سوچا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نماز کو دکھانا چاہئے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دکھانا چاہئے آپ لوگ اس بارے میں کیا دیزیشہ نے کہا آپ لوگ کہتے ہیں مجھے بتائیے گا کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں موٹیویشن ملتی ہم لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دکھانا چاہئے یہ جو ہے غلط ہے تو دیکھیں نیت کے اوپر بات ہوتی ہے آچھا خیار جی تو میں یہاں پر آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پنسورہ اور اس پنسورے کے اندر ہے میں جو ڈیلی پڑھتی ہوں منزل منزل جو میں کافی زیادہ کوشش کرتی ہوں پابندی سے پڑھنے کی میں شادی سے پہلے بھی پڑھتی تھی اور اب شادی کے بعد بھی دیکھیں اس پر لکھا ہے جادو ٹونا عصاب کے اثرات کے حفاظت کے سے بہترین ہے منزل منزل بہت اچھی چیز ہے اگر آپ لوگ اس کو اڑنا و جونا بنا لیں تو یقین مانیں آپ کی لائف کی جو بھی مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں جس جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میرا بہت زیادہ زندگی مشکل میں گزر رہی ہے آپ میرے کہنے سے پڑھ کر دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملتا ہے اور جب آپ اس کو پڑھنے لگ جاتے ہیں تو آپ کے بالکل اس کے ساتھ روانی ہو جاتی ہے اور آپ کو یہی نہیں لگتا کہ بہت ٹائم لگ رہا ہے بہت بڑی نہیں ہے بہت چھوٹی درمیانی ہے لیکن اگر آپ اس کو دیلی پڑھتے ہیں تو یقین کریں اس کو پڑھنے سے آپ اپنی لائف میں بہت زیادہ ڈیفرنس پائیں گے ہر چیز میں آپ اس کو نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں کاروبار کے حوالے سے کسی بھی چیز کے حوالے سے تو آپ کو دیکھیں اس میں بہت زیادہ فرق ملے گا اور جو پڑھے اس کو اور وہ اپنی لائف میں چینجنگ محسوس کریں تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو اس کے بعد جی ہو گیا تھا یہاں پر کھانے کا ٹائم تو کھانے میں جو ہے مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا بچوں سے میں نے پوچھا کیا کھانا ہے تو میں نے کہا کیا آپ کے لئے بنا دوں تو آج میں نے سوچا کہ میں بنا دیتی ہوں پراتھا کیونکہ میرا بھی دل چاہ رہا تھا بچوں کو تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے چھوڑے بچے کتنا زیادہ نخرے کرتے ہیں کھانے پینے میں تو میں نے سوچا کہ میں اپنے لئے بھی بنا لیتی ہوں پراتھا اور بچوں کو بھی پھر میں یہی کھلا دوں گی ناشتہ کرے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو اب جو ہے کافی زیادہ بھوکسی بھی محسوس ہو رہی تھی تو یہ کہ پراتھا جو ہے وہ بعض لوگ چڑھ روٹی کی طرح بنا کے اس کے اوپر سے آگے پیچھے تیل یا آئل گھی جو بھی ان کو لگانا ہوتا ہے سیک لے دیں اور بعض لوگ جو ہے یہ بل والے بنا دیں تو آپ لوگ کون سے بنا دیں ضرور بتائے گا ایکچری وہ بھی کھانے میں تو کھا لیے جاتے ہیں لیکن بات یہ کہ جو یہ بل والے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر بڑے اچھے خوبصورت لگتے ہیں اور جانے ایک سیڈی سیکشن ہوتی ہے کہ نہیں پراتھا جو بل والا ہی ہونا چاہیے اور بل والا بہت اچھا بنت ہے تو میں تو جو نا یہی بناتی ہوں بل والے کر کبھی بہت جلدی ہے اور ٹائم نہیں ہے اور جانا دیر ہو رہی ہے تو پھر میں یہ کرتی ہوں کہ سیدھے سیدھے جو ہے وہ آپ نے تاوے کے اوپر پراتھا ڈالا جیسے روٹی سکھتی ہے اور اس کو سیکھ لینا ہے تو وہ بھی اچھے بند ہے چائے پراتھا تو میں خاصے زیادہ تر لوگوں کا فیورٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا وہ بہت اچھا ایک کہہنا چاہیے کہ انرجی بھی آ جاتی ہے اور کھا پی کے بہت اچھا بھی محسوس ہوتے ہیں شام میں بھی اب چائے پراتھا کھا سکتے ہیں صبح کے ڈائم بھی کھا سکتے ہیں بعض لوگ کھاتے ہی ہیں بہت تائم پہلے ہماری میڈ آتی تھی اور وہ پتاتے نہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ تینوں ٹائم چائے پراتھا کھاتے ہیں اور مجھے اتنی حیرت ہوتی تھی کہتی ہوں کچھ بھی نہیں کھاتا بیٹا سے صبح بھی چائے پراتھا چاہیے دوپیر میں بھی اور رات میں بھی میں نے کہا اچھا اس کا دلی نہیں بڑھتا اور وہ کچھ اور کچھ بھی نہیں کھاتا کچھ بھی حالانکہ بڑا بیٹا تھا لیکن وہ کہتی ہوں اس کو پسن ہی اس قدر ہے کہ وہ کہتا ہے بس مجھے یہی کھانا اور میں یہی کھاؤں گا تو میں نے کہا اچھا پراتھا بنانا اور روٹی بنانا کس کو پسن ہے کس کو نہیں پسن وہ بھی بتائیے گا مجھے پراتھا بنانا تھوڑا سا ایزی لگتا ہے روٹی کے لیزبت اچھا اب یہاں پر ہوگے تھا شام کا ٹائم تو شام کے ٹائم میں نے لوگوں سے پوچھا نے کہا آپ ہمیں میگی بنا دیں تو میں نے میگی بنا لی تھی اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی اینڈ میں چھوڑ بھی دی جو کہ میں نے کھا لی تھی یہ چکن فلیور تھا بچوں کی وجہ سے مائلڈ چکن فلیور آتا ہے تو ریڈ میں اس ویسے وائٹ کرتی اس سے گلہ جو نا میرا بھی اور بچوں کا بھی اس میں کھٹاس ہوتی اس وجہ سے تو بس جی میری آج کی ویڈیو یہی تک کی تھی آپ لوگ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ